یہ عید کا تیوہار ہے خوشیوں کا ہے تیوہار نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ سب کا ہے تیوہار یہ پیار کا پراغام ہے یہ پیار کا پراغام مبارک عید مبارک دوستو بریک کے بعد آپ سبھی کا فیروس خانے ایک بار پھر استقبال کرتا ہے آپ سبھی کو تہہ دل سے جن ٹی وی کی اور سے عید مبارک بات مبارک عید مبارک دوستو عید کا ذکر ہو اور خریدداری کا فلسفہ نہ چھڑے زیادتی ہوگی جیسے ہی عید کا چاند دکھتا ہے لوگ دوڑتے ہیں بازار کے طرف چاہے بوڑا ہو چاہے جوان ہو چاہے بچہ ہو ہر آدمی مانو چاہتا ہے کہ اسے اچھی سے اچھی چیز مل جائے وہ عید کے دن سب سے اچھا نظر آئے دوستو بازار چمکتے ہیں روشنی ہوتی ہے لوگ جاتے ہیں بازاروں میں چیزیں خریدنے کے لیے اپنی من پسند چیز ڈھونڈنے کے لیے یوں تو رمضان کے مہینے میں مجلے رمضان سے ہی خریدداری کا دور چالو ہو جاتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں افطار کرنے کے بعد بازاروں میں اپنی من پسند چیز خریدنے کے لیے لیکن جب عید کا چاند دکھتا ہے تو خریدداری پورے عروج پہ پہنچ جاتی ہے صرف سامان خریدنے والے ہی نہیں یوں کہیں کہ دکانداروں میں بھی جوش اور جنون دیکھنے لائک ہوتا ہے ہمارے یہاں پر اید کی بہت بہت زیادہ بیڑ چل رہی ہے یہاں پر سبھی سبھی ویریٹی ہے کپڑے چوڑیاں وغیرہ بہت لیکن کپڑے میں بہت ویریٹی آئی وی یہاں پر جیسے انار کلیاں اور سمتنگ بہت ساری ویریٹی یہاں پر آئی وی ہے نئے نئے سورس نئے نئے ڈیزائننگز کورتیاں جو یہاں کے مسلم بہنوں کو بہت اٹریک کر رہی ہیں تو سبھی یہاں پر ہم کو رات کو یہ مان کے چلو کی بارہ بارہ ایک ایک بچ جاتا ہے یہاں پر اید کے چکر اید کے دن اسپیشلی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ چاندرہ جت دن ہوتی ہے اس دن اید ہوتی ہے اور وہاں پر فل جورو شورو سے پرچیزنگ ہوتی ہے یہاں کے مسلم بہن بہن اور سبھی جو بھی ہے جینس ہو لیڈیز ہو اپنی اپنی تیاریاں کرتے ہیں یہاں پر اور سبھی کو وہی ویریٹی اپلک کرائی جاتی ہے جیسے وہ چاہتے ہیں اور سب یہاں پر ایسا ماحول رہتا ہے کہ صوبہ نہ شام کا پتہ پڑتا ہے یہاں پر راج بھی دن کی طرح لگتا ہے اور مطلعہ ایک بار سبھی کو یہ کہوں گا ایک بار یہاں کا مانت کرنے ضرور آؤ جیپور بہت اچھا ہے سب کو اید کا بہت بہت مبارک مبارک اید مبارک بچوں کے لئے ہم ایران بندے ہار کھرید رہے ہیں بچوں کے لئے سارا سامان کھرید رہے ہیں سوپنگ کا اید کے لئے بچے پہنیں گے اچھے لگیں گے کیوں باہر نکلتے ہیں بچے سب آپس سری میں بولتے ہیں آپ نے کیا خریدا آپ نے کیا لیا پھر ہم بعد میں اید کا تیوار مناتے ہیں سامان خریدتے ہیں کھانے کا پکانے کا سمینہ ہے چامل ہے بادام ہے کاجو ہے مطلب سب چیز کھیر بنانے کے لئے سمینہ بنانے کے لئے اور ایک دوسروں کو ہم سب کو بلاتے ہیں ایک ہم دوسرے سب مل کر کھاتے ہیں ایک دوسرے کو اید مبارک بات دیتے ہیں اور اچھے سے اچھے طرح سے گلے ملتے ہیں اتنا پیار اتنا محبت بڑھتا ان دلوں میں ان وقت اور پھر نماز پڑھنے جاتے ہیں سب سے زیادہ خاص ہمارے اید پہ کپڑا اور اتر ہوتا ہے ہمارے طرف سے سارے دکھان والوں کو سارے انڈیا والوں کو سب کو ہماری شکم کامنے اید کی ہے ہر برد مبارک ہو دوستو اید کی صبح ہوتے ہی اید کی نماز کی تیاریاں شروع ہیتی ہیں ہمارے مسلمان بھائی سفید کپڑے پہنتے ہیں اید لگاتے ہیں پاک صاف ہوتے ہیں تاکہ اید کی نماز ادا کی جائے گھر کی عورتیں میٹی سوائیاں جسے ہم کھیر خرمہ کہتے ہیں بنانے کی تیاری میں لگ جاتی ہیں ہمارے مسلمان بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ناد گاتے ہیں ان کی شان میں اور کہتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اید کی خوشیوں سے نوازا وہ یاد کرتے ہیں حضور صاحب کو اللہ تعالیٰ کو یہ رنگ نور ایش و ترب نغمہ و سرور اس عید کی خوشی میں یہ محفل سجائی ہے دوستو اید کے دن اید دینے کا پھر عواز ہوتا ہے گھر کا چھوٹا میمبر بڑے لوگوں سے ایدی لیتا ہے مانو ایدی تو ایک ذریعہ ہے صرف ان کی دعا اور شفقت پانے کا اور گھر کے بڑے اپنے چھوٹوں کو پیار دیتے ہیں شفقت دیتے ہیں اید کو روپ میں ڈاکٹر زینت کیفی نے اپنے جذبات ہمارے ساتھ باتے اور ہم نے بتایا کہ کس طرح ایدی کا رواز ہوتا ہے اور گھر کے چھوٹے بڑے لوگوں سے پیار اور شفقت کے روپ میں ایدی لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو ہمارے گھر کے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں پاگل ہو گئی ہیں کہ اب وہ بازار جائیں گی وہاں سے ترہ ترہ کی چھوٹیاں لیں گی رنگ برنگی ساتھ رنگ کی چھوٹیاں کسی پر مکیش کا کام ہوگا کسی پر مغلے آزم کی چھوٹیاں ہوں گی جو آنارکلی پہنا کرتی تھی اور کوئی پاکزہ کی چھوٹیاں لے کر رہیں گی اور اس کے ساتھ ہی مہندی لگانے کے لیے ادھر در گھومیں گے کہ کوئی ہمارے ہاتھ میں مہندی لگا دو اور مہندی کو رچنی کرنے کے لیے بھی وہ بڑی پریشان رہیں گے کوئی اس میں مٹی کا تیل ڈالے گا کوئی تھوڑا سا پیٹلور کوئی نیرگلی کا تیل کے بھای ہماری مہندی سب سے اچھی ہو اور اسے کے ساتھ یہ جوتے چپل کی فرمائش بھی ہو رہی ہے ہماری چھوٹے جو آیت ہیں وہ بھاگیں گے ٹوپی کے لیے رام گنج بزار جائیں گے وہاں سے وہ جالی والی ٹوپی خرید کے لائیں گے یا کوئی وہ لائیں گے جس پر وہ مسجدوں کی مہرابے بنی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی کرتا پجامہ کیسے بھولیں گے کیونکہ کرتا پجامہ پہن کری عید کی نماز ہوگی عید کی نماز پڑھنے دوڑیں گے صبح جتے بھی چھوٹے بڑے بچے ہیں سب صبح ہاتھ پھلا کے موجود رہیں گے کہ پھوپی ہمیں عیدی دیجئے کوئی پھوپی کہہ رہا ہے کوئی موانی کہہ رہا ہے کوئی یم نہیں کہہ رہا ہے اور کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے تو دس روپے سے تو کام چلے گا نہیں تو کم سے کم بچے سو روپے لے کر ہی مانیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ میں بڑی ہو گئی تو میں عیدی نہیں لوں گی میں بھی عیدی لوں گی میں اپنے بھائی سے عیدی لوں گی اپنی ممی سے عیدی لوں گی عید پر عیدی کا مزہ نہ ہو تو عید تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے بڑا خیال ہے عید پیار محبت اور بڑے خلوص کا تہوار ہے اور اگر ہندو مسلمان ہم سب مل کر اسے منائیں تو پھر کہنا ہی کیا ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے جس میں ہندو بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں ہم سب مل کر سارے جو تہوار ہیں وہ سب مناتے ہیں تو اس وقت ایک شیر عرض ہے کہ میرا یارب ہمارے ملک میں ایسی فضا رہے یارب ہمارے ملک میں ایسی فضا رہے مندیر جلے تورنج مسلمان کو بھی ہو مندیر جلے تورنج مسلمان کو بھی ہو اور پامال ہو نہ پائے مسجد کی عبرو پامال ہو نہ پائے مسجد کی آبرو یہ فکر مندروں کے نگیبان کو بھی ہو یہ فکر مندروں کی نگیبان کو بھی ہو اور چلتے چلتے میں چارمیسری ارز کرنا چاہوں گی آپ سب کے لئے امیدہ آپ لوگ اسے پسند فرمائیں گے تو چھیر ارز ہے کی اید کے چاند کو دھرتی پہ دولانا ہوگا اید کے چاند کو دھرتی پہ تو لانا ہوگا جکے تاریک آندھیروں کو مٹانا ہوگا جکے تاریک آندھیروں کو مٹانا ہوگا عید کا کہنا ہے یہ عید کا پیغام ہے یہ عید کا کہنا ہے یہ عید کا پیغام ہے یہ سارے شکہوں کو شکایت کو بھولانا ہوگا سارے شکہوں کو شکایت کو بھولانا ہوگا تو آپ بھی عید منائیے خوب سارے سیمائیاں کھائیے بچوں کو عیدی دیجئے اپنے بڑوں سے عیدی لیجئے اور عید کا برپور لوتھ اٹھائیے میری سب کی میری اپنی طرف سے آپ کو یہی دعا ہے دوستو عید کا تہمار آپسی پریم کا آپسی بھائیچارے کا آپسی خلوس کا تہمار ہے عید پیغام دیتی ہے آپس میں پیار کا امن کا شانتی کا آئیے ہم سبھی لوگ آج عید کی دن یہ اہد کریں یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ اپنی آپسی رنجش کڑوہ ہاتھ کو بھلا کر ہم سبھی لوگ مل کر عید منائیں گے اور اپنے دیش کو آگے بڑائیں گے ایک بار پھر فیروز خان اور جن ٹی وی پریوار کی اور سے ہمارے تمام سمائنوں کو عید مبارک یہ عید کا تہوہار ہے خوشیوں کا ہے تہوہار نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ سب کا ہے تہوہار یہ پیار کا پراغام ہے یہ پیار کا پراغام مبارک عید مبارک مبارک ہوں مبارک ہوں مبارکNG موسیقی